بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹورنٹس ہم نے سٹارٹ کیا ہے مینٹل ہیلس نرسنگ ہماری ساتھ بیسن سکھ سیمسٹر کا کورس ہے جس میں ہم نے سٹارٹ کیا ہے ایفیکٹیو ڈیسارڈر جو کی یونٹ سیون ہے یونٹ سیون کے جو ایفیکٹیو ڈیسارڈر ہے اس کے ٹوٹل تقریباً سکس اوبجیکٹیوز ہے اس سکس اوبجیکٹیوز میں سے دو ہم نے آلریڈی کلیر کیے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ انزائٹی اینڈ بائی فولیو ڈیسارڈر ہے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈیپریشن کے بارے میں ڈیپریشن کا پارٹ پسٹ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیپریشن کیا ہوتی ہے ڈیپریشن کے کون کون سے کازیس ہو سکتے ہیں اور اس کی سیمٹم بھی جنرلی ہم نے بتائے تھے آج ہم سٹارٹ کریں گے کہ ڈیپریشن کی کازیس کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا ساری کوسٹر ہے اگر آپ ہماری چینل لیکچرز بائی این آئی کے میو پہ نئے ہیں تو ہماری چینل لیکچرز بائی این آئی کے میو کو سبسکرائب کریں پرس تیبل آئیک آن تاکہ نکس ویڈیو کا نوٹوکیشن مل سکیں اگر ویڈیو پسند آجائے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں سٹارٹ لکھا گیا ہے کہ کازیس یا کاز پورڈ ڈیپریشن اب ڈیپریشن ہمارے ساتھ کوئی ایسی ڈیزیز نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بکٹیریا کی وجہ سے یا وائرس کی وجہ سے یا فنگل انفیکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ برین کی ڈیزیز ہے اور برین کی ایسی ڈیزیز ہے جس کی کوئی بھی بکٹیریال کاز نہیں ہو سکتی کوئی بھی جو فنگل ہے یا کوئی بھی جو ادھر کوئی انفیکشنس ایجنٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا وہ کاز نہیں کرتی بلکہ اس کی جو کازنگ ایجنٹ ہوتی ہے تو وہ یا تو انوارمنٹ ہوتی ہے یا تو جینیٹیکل ہوتی ہے یا تو کوئی ادھر میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے جیسے کہ ہائپوٹیرائیڈزم ہو گیا جس میں کیا ہو جاتے ہیں اگر ہمارے باڈی کے جو نیورو ٹرانسمنٹر ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ڈپریشن ہے وہ کاز ہو سکتی ہے لکھا گیا ہے کہ there is no single cause for depression دپریشن کے لئے کوئی ایک کاز نہیں ہے بلکہ کیا ہے many factors منی فیکٹر کی وجہ سے جو ہے نا دپریشن کاز ہو سکتی ہے جیسے کہ for example including genetic environment life events medical conditions and the way people react to the thing that happen in their life اگر for example ہمارے ساتھ جو genetically اگر کسی کے above اجداد میں present ہے جو کیا ہے depression ہے اگر کسی کے above اجداد میں present ہے تو وہ transfer ہو سکتی ہے اپنے بچوں میں اپنے آنے والے نسل میں اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے above اجداد میں نہیں ہے مطلب کہ اگر کسی کے above اجداد میں genetically یہ ہمارے ساتھ present نہیں تھی depression نہیں تھی لیکن آنے والے بچوں میں یا جو مدر ہے یا جو پدر ہے اس میں depression آ گئی ٹھیک ہے اور کس طریقے سے آ گئی یعنی اس کا environment جو ہے نا وہ کیا تھا وہ بہت violence والا تھا ٹھیک ہے بہت تشدد والا تھا یا جگڑے تھے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی کاس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا کوئی ایسی event ہو گیا ہے جو کہ اس کے acceptance کے حلاب تھا ٹھیک ہے وہ accept نہیں کر سکتے تھے تو اسی وجہ سے depression کاس ہو سکتی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ لکھا گیا ہے کہ medical conditions جو کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے نا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی hypothyroidism ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو سروٹنی level ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے depression کاس ہو سکتی ہے and the way people react to think that happen in their life اگر کسی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جو کہ اس کے acceptance سے بہت دور ہو ٹھیک ہے یعنی وہ accept نہیں کر سکتے اگر کسی لویبل person کی death ہو جائے یا وہ گم ہو جائے یا کوئی ایسا چیز گم ہو جائے جو کہ اس کے بہت خریب ہو یا کوئی وہ exam میں وہ فیل ہو جائے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا ہو سکتی ہے depression اکر ہو سکتی ہے اچھا لکھا گیا ہے کہ جنیٹکس اب ایک ایک پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ جو جنیٹک ہے انوارمنٹ ہے لائف ایونٹ ہے یہ کس طریقے سے depression کو cast کر سکتی ہے سو لکھا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے ریسرچ شوز دیٹ دیپریشن رنس ان فیملی ریسرچ نے شو کیا ہے کہ جتنی بھی depressions ہیں وہ ہمارے فیملی میں رنگ کر رہے ہو یعنی کسی کے اب اجداد میں پریزن ہو تو کیا ہوتی ہیں جنس 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 کرتی ہیں فیملی میں تو یہ نیو جنریشن میں ہو سکتی ہے اس کو بھی چانس ہے کہ دیپریشن ہو جائے اچھا یہ بات بھی کام نہیں ہے کہ اگر کسی کے اب اجداد میں اگر کسی کے فیملی میں اگر کسی کے دادا دادی میں اگر کسی کے نانا نانی میں یہ چیز پریزن ہو تو اس جو آنے والی جنریشن ہے اس میں بھی دیپریشن ہو ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہو سکتا جس کی وجہ سے دیپریشن ہو سکتی ہے جو کہ اس کے اگر نہیں کر سکتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی دیپریشن ہو سکتی ہے صرف جین نہیں ہوتی اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے فیملی میں جنیٹک پریزنٹ نہ ہو دیپریشن لیکن اس کے آنے نسل میں یا کسی بھی بندے میں دیپریشن آ سکتی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جنیٹک اس کی کاس ہو سکتی ہے جنیٹک 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 ایک فیکٹر ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سنگل کاس ہے کہ اس کی وجہ سکتی ہے بلکہ بہت سارے کاز ہے جیسے کے لائف ایوینٹ سکنڈ ون ایسا لائف ایوینٹ میں کیا ہوتا ہے اگر کسی فیملی لویبل پرسن کا ڈیت ہو جائے یا اگر کسی فرین جو ہے یا اگر کسی فیٹ کا یعنی فال جو جانور ہوتا ہے اس کا اگر ڈیت ہو ملی گریب نہ ہو وہ گریب پرولانگ ہو جائے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو پیچھلی ویڈیو لیکشن میں بتایا گریب کے بارے میں ڈی ایسیم فیفت ایڈیشن کے جو ایکارڈنگ ہے تو اس میں گریب بھی ہے گریب بھی دیپریشن کاس کر سکتی ہے تو تب اس کی وجہ سے بھی دیپریشن کاس ہو سکتی ہے اگر کسی کا ایسے ایونٹ زندگی میں آ جائے جو کہ بہت ڈیفیکٹ ہو جیسے کہ کسی کے فیرنگ کا ڈیوارس ہو جائے یا کسی کے جو میریج ہے وہ ایک بار ناکام رہا ہو وہ اپنے میریج لائب ہاسی نہ ہوتی تو تب بھی وہ ڈیپریس بن سکتی ہے ری میری کی وجہ سے بھی انسان ڈیپریس ہو سکتا ہے اس کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ادھر کیا اکاز ہو سکتے ہیں اچھا ری میری اگر کسی کے فیرنگ ہو جائے اس کی فیملی ہو جائے تو تب بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ڈیپریشن کو ٹرائگر کر سکتی ہے اچھا فردر لکھا گیا ہے کہ اگر ایسا کنڈیشن آ جائے جس میں آپ کا جو مطلب پلیس ہے وہ چینج ہو جائے جیسے کہ ایک سکول سے دوسری سکول میں ٹرانسپر کر لی ایک سکول سے دوسری سکول میں مائیگریٹ ہو جائے تو تب بھی اتنی ایموشنل ایٹیجمنٹ ہوتی ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے ٹیچرز کے ساتھ اپنے اس جگہ کے ساتھ اس سکول کے ساتھ یا اس گھر کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ اس سیچویشن کو یا جو آنے والا گھر ہے یا جو آپ کا نیا سکول ہے اس کو اتنا ایموشنل چیلنز کی وجہ سے بھی ڈپریسٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک اچھا فردر لکھا گیا ہے فیملی اینڈ سوشل انوارمنٹ یعنی گھر میں یا باہر سوسائیٹی میں ایسا انوارمنٹ ہو جس کی وجہ سے کیا ہو ڈپریشن کاس ہو جائے جسے لکھا گیا ہے کہ اب بھی لکھا گیا ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ایسے سٹریس پل انوارمنٹ ہوتے ہیں یا ایسے انوارمنٹ ہوتے ہیں انہیفی فیملی ہوتی ہیں انہیفی انوارمنٹ ہوتی ہیں جیسے میابیوی کے درمیان جگڑے ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ یا فدر مدر کی درمیان جگڑے ہو بہت انوارمنٹ پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا سیلپ سٹریم ہے وہ لہ سے لہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی دیفریشن ہو سکتی ہے یا اس میں ایسے سٹریشن بھی آ سکتا ہے جو بہت ہائی سٹریس ہو جیسے اگر غربت ہے یا اگر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے کرائی کے گھر میں بیٹے ہو اور اس کے ساتھ غربت بھی ہو تو تب بھی آپ دیپریشن میں چلے جا سکتے ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر فیملی پر وائلنس ہو رہی ہے یا تشدد ہو رہا ہے یا آپ کا ریلیشن شپ چونکہ رومینٹک ریلیشن شپ ہو یا فرینڈ شپ کے ساتھ ہو یا گریل بھی ریلیشن شپ ہو تو اگر اچھا نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی دیپریشن ہو سکتی ہے یا آپ جس کمیونٹی میں رہ رہے ہو تو اس کے لوگ اتنے اچھے حاصل نہ ہو کہ آپ کے ساتھ جگڑے وغیرہ ہر بات پہ جگڑنا وغیرہ شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی دیپریشن کاس ہو سکتی ہے سبسٹنس یوز اینڈ اب سبسٹنس یوز اینڈ کی وجہ سے کس طریقے سے دیپریشن کاس ہوسکتی ہے جو سبسٹنس یوز ہوتی ہے یہ ہمارے برین جو کمکلز ہوتی ہیں جو دوفامین ایفنیفرین نان ایفرپرین سروٹونین یہ سب کمکلز ہیں تو یہ ہمارے برین کے کمکلز پہ بہت سارا ایفکٹ ڈال سکتا ہے جو سبسٹنس یوز یا جتنی بھی سبسٹنس یوز یا الکوہل ہو گئے یا سگریٹ سموکن گرہ ہو گئے تو اس کی وجہ سے بھی آپ برین ایفکٹ ہو سکتا ہے آپ کا موڈ ایفکٹ ہو سکتا ہے الکوہل اور سم ڈرگ سر نان ٹو نان ٹو ایفکٹ ٹھیک الکوہل یا ایسی سبسٹنس ہو گئے جس میں الکوہل کی جو کمکلز موجود ہو ٹھیک تو ہمارے برین کی جو کمکلز اس میں چینجز لاتے ہے اور جب وہ چینجز آ جائے تو وہ نیگٹیف چینجز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ دیپریشن میں جا سکتے ہیں انزائیٹی میں جا سکتے ہیں سامنے والے بندے کو شو کر سکتے ہیں اگر کوئی سوسائیٹی میں ایسا بندہ ہے جو الکوہل بہت برے انداز سے اس کو دیکھتے ہیں بہت برے طریقے سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی دیپریشن اور انہیپنس کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ سوسائیٹی میں اس کا عزت نہیں ہے گھر میں اس کا عزت نہیں ہوتا سب لوگ کہتے ہے کہ شرابی آگیا نشائی آگیا یہ سب اسے الپاس یوز کرتے ہیں جو کہ اتنے اچھے نہیں ہوتے بلکہ بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے انہیپنس میں شکار چلا جاتا ہے انہیپنس کا شکار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیفریشن بھی ہو جاتی ہے میڈیکل کنڈیشن میڈیکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈیفریشن کا شکار ہو جاتا ہے پیشن لکھا گیا ہے کہ کنڈیشن کن ایفیکٹ ہرمون بیلنس کچھ ایسے کیمیکل کنڈیشن ہوتے ہیں جو ہرمون کا بیلنس ایم بیلنس کر دیتا ہے و دیسٹرپ کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی ایفیکٹ پڑ ہو گیا ٹھیک ہے ہائپو تیرائیڈزم کس طریقے سے میں نے آپ حاصل میں جو تیروگزین ہوتا ہے اس کا لیول کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا ریلیز کم ہو جاتا ہے جب تیروگزین کم ریلیز ہوں گی تو باڈی میں سومیٹسٹرٹین اور جو سروٹینین ہیں وہ بھی کم ریلیز ہوں گی اور جب سروٹینین کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈپریشن بھی کر رہی ہے یعنی اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈپریشن کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جیسے کہ لکھا گیا ہے کہ ڈپریشن آفن کو اگزسٹ وید ادر ایلنیس یعنی ایلنیس جو ایلنیس کے ساتھ بھی بندے میں موجود ہو سکتا ہے جیسے کہ ایلنیس می پریسیڈ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ڈیزیز ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن کو کس کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن آ جاتی ہے یعنی ڈیزیز پہلے ہو جاتی ہے بعد میں ڈپریشن ہو جاتا ہے کس ایٹ دیگے ڈپریشن جو ہے ہمارے ساتھ جو سیچویشن ہے نا وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈیزیز کو ایک پرسن جو ہے وہ بہت لیگ لے رہا ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈیزیز کو ایک پرسن جو اپنے اوپر بہت کتائی بس جو ہوتا ہے ہو گیا ہے اب اس کا اگر ٹریٹمنٹ ہے تو ہو جائے گا نہیں ہے تو بس ویسی بھی ایک دن مرنا ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جس کو ٹی بھی ہے جس کا علاج بھی موجود ہے ٹھیک ویدن سکس مانت وہ ٹھیک بھی ہو جاتا وہ انسان ٹی بھی کی وجہ سے اگر نہیں مرتا تو دیپریشن کی وجہ سے مر جائے گا ٹھیک اتنا وہ ڈیپریسٹ ہو جاتا ہے پردہ لکھا گیا ہے کہ کسی کو اکرین ایلنیس need to be ڈیگنوز تریٹمنٹ اگر کسی کو ڈیپریشن ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا بیماری ہے کیا وجہ ہے اس کو پہلے ڈیگنوز کرنا چاہیے پہلے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے بعد میں ڈیپریشن کا ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے اچھا فردر لکھا گیا ہے کہ انسان دیسارڈر سچ ایس پوسٹ ٹراموٹک ڈیسارڈر انسان دیسارڈر لگا ہو کسی کے ساتھ اگر کوئی سکیری انوارمنٹ ہو سکیری ٹراما جو گزر گیا ہو اگر کسی نے دینجرس جگہ کو دیکھا ہو ٹھیک کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہو جس میں اس کی ڈیت ہو گئے ہو اس کے آنکھوں کے سامنے ٹھیک تو یہ سارے پوسٹ ٹرامیٹک سریس ریسارڈر ہوتی ہے جس کو ہم پی ٹی ایس ڈی کہتے ہیں آفزی سو کمپلسیو ریسارڈر جس کو وہم ہو شک ہو ٹھیک پینک ریسارڈر ہو گیا جو میں نے آل لڑی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہیں انزائیٹی میں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پینک ہو ٹھیک اور اس کے ساتھ ساتھ دیپریشن بھی ہو تو تب کیا ہوتی ہے تب ہمیں چاہیے کہ ہمیں دیپریشن کی جو وجہ ہے اس کو معلوم کریں پہلے اور پھر دیپریشن کو بھی معلوم کریں کہ کیا یہ دیپریشن اور یہ ڈیزیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یعنی دیپریشن بھی ہے اور ڈی 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 کے ساتھ سو یہ پہلے رکھیں کہ پی ٹی ڈی ڈی جو ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ فوس ٹرومیٹک سٹریس ڈی آرڈر ہے تو اس کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ فرون ہے کہ اس کو کیا ہو جائے ڈیپریشن بھی ہو جائے الکوہل اور اور سبسٹنس ابیوز اچھا الکوہل اور سبسٹنس ابیوز اور ڈیپریشن اگر وہ لوگ جو کہ الکوہل یوز کر رہے ہیں یا سبسٹنس یوز کر رہے ہیں یا سبسٹنس ابیوز بن گئے ہیں بہت آدھی بن گئے ہیں یا اس پہ ڈیپینڈنٹ بن گئے ہیں میں آلسو کو اکرویٹ دیپریشن تو ریسرچ نے یہ بھی پروب کیا ہے کہ یہ بھی کیا کرتے ہیں یہ بھی دیپریشن کے ساتھ یا دیپریشن کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے الکوہل کو سٹارٹ کر دیتے ہیں یا سبسٹنس ابیوز سٹارٹ کر دیتے ہیں اگر کسی کو میجر دیپریشن ہونا تو زیادہ تر جو الکوہل یا ایسے ڈرگز وغیرہ یوز کر دیتے ہیں کہ اس کا جو دیپریشن ہے وہ کچھ ٹائم کے لئے ہاتم ہو جائے یا کچھ ٹائم کے لئے وہ اپنے جو حادثہ ہے جو بھی پوسٹ ٹرامیٹک کوئی بھی ایسا انوارمنٹ یا پوسٹ ٹرامیٹک ایسا کوئی حادثہ ہوا ہے تو اس کو بھولنے کے لئے سبسٹنس ابیوز الکوحول وغیرہ کا یوز کر دیتے ہیں ان پیک ریسارچ has indicated that the co-existence of mood disorder اگر کسی کو mood disorder ہو یا اگر کوئی سبسٹنس ابیوز ہو ٹھیکی یو ایس میں یونائٹ اس ٹیٹ میں کیا ہوا ہے ریسارچ کے طرح یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو mood disorder ہو یا اگر کسی کو سبسٹنس ابیوز ہو تو یہ سب کس وجہ سے سپرٹ ہوتی ہے یہ سب دیپریشن کی وجہ سے سپرٹ ہوتی ہے پوپولیشن میں دیپریشن also open کو اگزیسٹ وید ادھر سیریس میڈیکل ایلنس اب دیپریشن جو ہمارے ساتھ ادھر سیریس میڈیکل ایلنس یعنی میڈیکل ڈیزیز کے ساتھ بھی کیا ہوتے ہیں کو اگزیسٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جیسے کہ heart ڈیزیز ہو گیا stroke ہو گیا cancer ہو گیا ڈیابیٹیز ہو گیا پارکنس ڈیزیز ہو گیا سو سٹیڈ اگر کسی کو میڈیکل ایلنس کے ساتھ ساتھ ڈیپریشن بھی ہے تو اس کے جو سیمٹم ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سیویر ہوتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈیزیز کے لیے ڈیپریشن لے رہا ہے تو اس کا ڈیپریشن لے سیویر ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزیز کیری کرتا ہے تو وہ بہت سیویر بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان جو ڈیزیز کو لیٹ لے رہا ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے لیکن وہ انسان جو ڈیزیز کو بہت ڈیپ لے رہا ہے اس کو ساتھ اس کے لئے جو میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کاسٹ اپیکٹیڈ بھی ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ ہرچہ بھی آجاتا ہے اس کمپیر ٹو دوس ہو ڈیپ 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 اچھا ڈیسرچ ڈیلڈیڈ ڈیلڈیڈ مطلب کہ حاصل کرنا ڈیپ ڈیسرچ ڈیلڈیڈ انکریز ایویڈنس دی ٹریٹمنٹ ڈیپ 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 اس کو کینسر بھی ہو ٹی یا اگر اس کو ہرٹ ڈیزیز ہو تو اگر کسی پیشنٹ کو ہرٹ ڈیزیز ہو اور ہرٹ ڈیزیز کے ساتھ اس کو ڈیپ 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 ہرٹ ہی سٹیبل ہو جاتا ہے تو تب ہمارے ساتھ جو میڈیکل ڈیپ ہی 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 سٹیبل ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ تر میڈیکل ڈیپ پر چلے جاتے ہیں ڈیپ 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 آجا سٹرینٹس نیکس ہمارے ساتھ ہے پیتو پیزیولوجی اب پیتو پیزیولوجی میں ہم یہ ریسرچ نے یہ پروب کیا ہے کہ ڈیپ 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 جس کیا ہوتی ہے جس کا اگر ہم امارائی کر لیں تو امارائی میں جو میٹر اور جو میٹر دکھائی دیتی ہے تو اس کا جو میٹر ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے ریزوننس ایمیجنگ یعنی ایم آرائی ٹھیک اس کے ذریعے سے ہم جتنی بھی شیپ ہے جتنی بھی جو میٹر یا وائٹ میٹر ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کو کیا مسئلہ ہے پیشنٹ کو دیپریشن ہے یا نہیں اب جو دیپریشن والا پیشنٹ ہے جو نان دیپریشن پیشن ٹھیک بندہ ہے ٹھیک تو ان دونوں کے جو امارائی ہے اس میں بہت زیادہ ڈیپریشن ہوتی ہے دونوں کے بریند میں بہت زیادہ ڈیپریشن ہوتی ہے دونوں کا بریند بہت الگ لگ دکھائی دیتا ہے ایک گریمیٹر بہت کم ہوتے ہیں اور ایک گریمیٹر بلکل نارمل ہوتے ہیں ٹھیک ہمارے بریند کا وہ پارٹ یعنی لیمبک سسٹم ہو گئے جو کس چیز کے لئے ہیں موڈ کے لئے اموشن کے لئے اس کے ساتھ ساتھ میموری وغیرہ کے لئے سلیپ کے لئے اپیٹائٹ کے لئے بہیوئر کے لئے تو اب نارمل پنکشن سٹارٹ کر دیتا ہے اگر اب نارمل پنکشن سٹارٹ کرے تو یہ حراب ہو جاتا ہے یا آپ سلیپ کریں بہت زیادہ سوئیں گے یا آپ سلیپ ہوت کم ہو جائے گا بلکل ہتم ہو جائے بلکل نیند ہی نہیں آئے گا کیونکہ آپ ڈپریسٹ ہیں ٹھیک تینکنگ لیول نیگٹیب ہو جائے گا نیگٹیب تینکنگ کریں ہر ایک چیز کو نیگٹیب ایسپیکٹ سے لیں گے ٹھیک آپ کا موٹ ہمیشہ حراب رہے گا بھوک نہیں لگنا یا بھوک زیادہ لگ یہ یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ہائپر اپیٹائیٹ بھی ہو سکتی ہے ہائپو اپیٹائیٹ بھی ہو سکتی ہے اینڈ بہیویر ایفیر پنکشن یہ تو ہو گئے ایڈیشن ایمپورٹین نیورو ٹرانسمنٹر کیمیکل آف ڈی برین سیل یوز تو کمیونیکیٹ اپیر ٹو بھی آف بیلنس اور جتنی بھی نیورو ٹرانسمنٹر ہیں جو کہ ہمارے جو جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتائے نا کیسے روٹینین ہو گیا ہے اپنیپرین نار اپنیپرین یہ سارے کیا ہے کیمیکل نیورو ٹرانسمنٹر تو اس میں اگر کوئی ڈیسٹربنس آجائے تو یہ بھی ہمارے ساتھ جو ڈیپریشن ہے اس کو کاس کر دیتی ہے ڈیپریشن کو لیٹ کر دیتی ہے آج اب نیچسٹ ہمارے ساتھ کیا ہے سیمٹمز آف ڈیپریشن ڈیپریشن کی سیمٹم ہم نے جنرلی بتائے پچھلے ویڈیو لیکچر میں لیکن ابھی یہاں پہ تولی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں سو لکھا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے جتنی بھی لوگ ہیں ڈیپریشن میں ہیں تو اس کے ساروں کے سائن سیمٹم سیمٹ ہو سکتے کیونکہ کبھی دو بندے ہیں اور دونوں کو میجر ڈیپریشن ہے لیکن ایک کو زیادہ بوک لگی کہ ایک کو بلکل بوک ہی نہیں لگے ایک کو زیادہ نیند آئے گی ایک کو بلکل نیند ہی نہیں آئے گی ایک سے سائن سیمٹم ہو سکتے ہیں یعنی ہر ایک انسان کا جو سائن سیمٹم سائم نہیں ہوتے کبھی کبھار اپوسٹ سیمٹم بھی ہو سکتے ہیں لیکھا گیا ہے کہ سیویریٹی پریکوینسی اینڈیوریشن سیمٹم ویل ویری اگر کسی کو دیپریشن ہے تو اس کی سیویریٹی اس کی دیوریشن اس کی مطابق ہر ایک انڈیوریشن کا اپنے پارٹیکولر ایلنس کے ساتھ اس پہ دیفین کرتا ہے کہ کون سی سیمٹم یہاں پہ شو ہو رہی ہے پرزیسٹنٹ سیڈ اگر کوئی پرزیسٹنٹ بہت زیادہ لانگ ٹائم سے سیڈ ہے انشیس ہے پریشان ہے اور ایمٹی فیلنگ اور اس کو حالی حالی بیچینی بیجانی اپنے آپ پیل ہو رہا ہے تو ہم کہہ سکتے کہ اس کو دیپریشن ہے فیلنگ آف ہاپلسنس اس کو ہاپلسنس ہو جاتی ہے نا امید ہو جاتی ہے کہ میں یہ کام بلکل کر ہی نہیں سکتا میں کیا ہو میں ورٹلس ہو میں پزول ہوں اور پسیمزم یعنی ہر ایک ایسپیکٹ کو نیگٹیب ایسپیکٹ سے دیکھتا ہے اگر کوئی اس کو صحیح بات بھی کہتا ہے تو نیگٹیب اس کا میننگ نکال لیتا ہے فیلنگ آف گلٹ اس کو گلٹی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے یعنی اس کو اپنے آپ ہر ایک بات پہ ہر ایک غلط کام پہ اپنے آپ کو برا بلا کہتا ہے اگر وہ اس کے لئے ریسپونسبل بھی نہ ہو لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو ہی ریسپونسبل سمجھتا ہے ورٹلس اس میں ورٹلس یعنی قدر قیمت میرا کوئی قدر قیمت نہیں ہے میں بلکل پذول ہوتی کہ مجھے ڈسکارٹ ہونا چاہیے مجھے سوسائیڈل آیوڈیشن آتے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی کبھار اپنے آپ کو خودکشی بھی کر لیتے ہیں بیچینی ہوتی ہے اس کو ریسٹ یعنی بیچینی یہ بھی بیچینی ہوتی ہے لاؤز آپ انٹرسٹ انکٹیویٹی اور ہوبیز یہ ہوبیز ہے یہاں پہ آئی کی جگہ لیکن یہ ہوبیز ہے اگر کسی جس ہوبیز میں یا جس اکٹیویٹیز میں اس کا انٹرسٹ ہو تو اس میں انٹرسٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم انہوڈینیا کہتے ہیں انہوڈینیا ایک اسی کنڈیشن ہوتا ہے جس میں کیا ہو جاتا ہے لاؤز آف یا سکس ڈرائپس ہو گئے ٹھیک تو یہ بھی کم ہو جاتے ہیں پتی انڈ ڈکریز انرڈی اس کو تکاوٹ فیل ہوتی ہے جو بھی ڈپریشن کے پیشن ہوتے ہیں اس کی انرڈی لیول ڈکریز ہو جاتا ہے ڈیفکلٹی کنٹراسٹنگ ریمیمبرنگ ڈیٹیل اور ڈیٹیل کو یاد رکھنا انپورمیشن کو گین کرنا یہ اس کے لئے بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ڈیسیجن میک کرنا یہ بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اپنے لئے کوئی بھی پیس نہیں کر سکتا کبھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہائپر اپٹائٹ ہو جاتے ہیں مطلب کہ اس کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بھوک نہیں لگتی بلکل ٹھیک تو یہ دونوں ڈیپریشن میں ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پیشن ڈیپریشن میں ہے تو بلکل بھوک نہیں لگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتا ہے ٹھیک تھوٹس آف سوسائیڈ اس کو سوسائیڈل ایڈییشن آئے گی اور سوسائیڈ اٹیم جو ہے وہ بھی کر سکتی ہے ٹھیک پرزیسٹنٹ ایک پین ہیڈیک کریمپ اور ڈیجیسٹیو پرابلم جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا نا کہ سومائیٹک کمپلینٹس ہوتے ہیں سومائیٹک کمپلینٹس کا کیا مطلب ہی یعنی اس میں وانڈرنگ پین ہوتے ہیں کبھی وہ کہتا ہے کہ میرے پاؤ پر درد پھر کہتا نہیں میرے ہاتھ میں درد کبھی کہتا نہیں میرے بیک پین ہے کبھی کہ نہیں میرے ہیڈیک ہے مطلب پین ادھر سے ادھر چلنا ساری باڈی میں گھوم تو یہ ہوتی ہے اس کو ہم وانڈرنگ پین یا سومائیٹک کمپلینٹس بھی کہہ سکتے ہیں دائیجسٹو پرابلم ہوتی ہے پیشنٹ کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے اور ایسیڈیٹی اس وجہ ہوتی ہے جب بھی پیشنٹ ڈپریشن میں ہوتی ہے تو اس کا سیمپتیٹک نروس سسٹم ہوتا ہے جو پائٹ این پلائٹ موڈ ہوتا ہے جب ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی ہارمون ہے وہ زیادہ ریلیس ہو جاتے ہیں جب اس کی ریلیس ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو کتکولمین ہے جو کہ ہمارے جو جو ایکٹ کر دیتی ہے تو کتکولمین جو سٹیملیٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کتکولمین جو یا تو وہ ریلیس ہو جاتا ہے جب کتکولمین ریلیس ہو جاتا ہے ہمارے گٹ کے موٹیلیٹ کو کیا کر دیتا ہے ایکٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایچ سی ایچ سی ایل جو کے ایسیڈٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور جو ڈائیجسٹر سسٹم ہے اس پہ بھی ایفیکٹ آج سکتی ہے ڈائیجسٹر فرابلم ہوتی ہے جو کی ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے وہ ٹیک نہیں ہوتا تو زیادہ تر ہم کہتے ہے نا کہ اگر سٹمک کا مسئلہ ہے تو یہ زیادہ تر ڈیپریشن کی وجہ سی ہوتی ہے آج سٹرنز اب چلتے ہیں ڈائیگنوسٹک ایوالویشن کی طرح ڈائیگنوسٹک ایوالویشن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم پیشنٹ کو ڈائیگنوس کریں گے کہ اس کو کیا ہوا ہے اس کو ڈیپریشن ہوا ہے ٹھیک لیکن لیبارٹری ٹیسٹ آر اویلیبل پور ڈائیگنوسٹک او ڈی ایم ڈی ڈی ایم ڈی نہیں ہے یہ ڈی ڈی ہے یعنی میجور ڈیپریشن ڈی سارڈر ہے کہ ابھی تک ہمارے ساتھ اتنا اچھا ہاس آٹسٹ لائبریری میں موجود نہیں ہے جس کی ذریعے سے بارٹری سٹیڈی ہے اس میں جو کیمکلز ہوتے ہیں جو انٹی بارڈی ہوتی ہے جو سل کاؤنٹ ہوتی ہے جو پروٹین الیکٹروپولیس وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو دیکھ ہم کیا کر دیتے ہے پیشن کو ڈی گنوس کر دیتے ہے اچھا پھر لکھا گیا ہے کہ سٹی سکین کر دیتے ہیں امارائی کر دیتے ہیں امارائی کے ذریعے سے میں نے آپ لوگ کو بتایا نا جو گرے میٹر ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں جب بھی پیشن دیپریشن میں چلا جاتا ہے ای جی جی کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ لمبر پنکچر ٹیسٹ کر دیتے ہیں لمبر پنکچر ٹیسٹ کر دیتے ہیں سل کاؤنٹ جب بھی ہم کرتے ہیں تو اگر سل کاؤنٹ میں ہمارے ساتھ جو پروٹین ہے وہ کم آگئے تو ہم کہ سکتے ہیں کہ پیشن کو کیا ہے پیشن کو دیپریشن ہے کیونکہ پروٹین یہ جب کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے نیورو ٹرانسمنٹر ہے اسے ریلیز نہیں ہوتی جب نیورو ٹرانسمنٹر کا ریلیز نہیں ہوتا تو سیروٹنین اپنیفرین نار اپنیفرین وقید یہ کم ہو جاتے ہے جس کی وجہ سے دیپریشن ہو جاتی ہے جب بھی ہمارے ساتھ سل کاؤنٹ تیسٹ کر دیتے ہے اور اس میں پیشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ نیورو ٹرانسمنٹر یا کیمیکل کم ہو گئے تو ہم کیا دیتے ہیں پیشن کو ریچ پروٹین ڈائیٹ دیتے ریچ پروٹین پوٹ دیتے ہیں تاکہ پیشن کا کیمیکل ریلیز زیادہ ہو جائے ٹھیک اچھے کیمیسٹری میں وہی جو نیورو ٹرانسمنٹر کی بات وہی آتی ہے پروٹین الیکٹروپروسز پروٹین الیکٹروپروسز میں ہم کیا کرتے ہیں پروٹین کو میجر کرتے ہیں اور جب پروٹین کو میجر کرتے ہیں تو پروٹین کے میجر منٹ ہمارے ساتھ نارمل لیول سے کم آتی ہے تو اس وجہ سے ہم پیشن کو پر جو پروٹین ریچ پوٹ ہے وہ دیتے ہیں تو اچھلے سٹورنٹس امید ہے کہ یہاں تک سمجھا گیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی کمپلیکیشن ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نیکس ٹوڈیو ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ